سر یہ تو لازمی ایک چیز ابھی جو آج کل کے ہم دور کی اور جنوریشن کی بات کریں تو یہ تو یہ جو سکلز جو یہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹین ایجرز کو کوئی سکلز سکھا دینی چاہیے تاکہ اس طرف ان کا دھیان ہی نہ آئے چونکہ پہلے جو پرابلمز ٹین ایجنگ کی جو ان کو ڈیفکلٹیز ہیں اس کو سالف کرنے کے لیے ان کے پاس پہلے ہی کوئی ٹول کٹ میں چیزیں موجود ہوں جیسے سٹریس مینجمنٹ ہے یا دیکھیں میں پچھلے پچاس سال سے تقریباً سوسائٹی کے بدلتے ہوئے محول کو دیکھ رہا ہوں انیس سو ساٹھ میں ایسا بہت کام سننے میں آتا تھا کہ سٹوڈنٹس نشا کریں یا کاروباری لوگ نشا کریں گے اب ایسا بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی نسبت جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے اندر نشے کے رجانات زیادہ ہیں یا جو بڑے نمائی مقام رکھنے والے لوگ ہیں سوسائٹی میں ان کے اندر نشہ بھی کئی گناہ زیادہ پایا جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹرز یا انجینئرز لائیرز یا جنرلیسٹس سیلیبرٹیس پیشلی اور جو پولیٹیشنز ہیں جو پولیس میں اعلی عددوں پہ فائز ہیں یا جو فورسز میں لوگ ہیں وہ بھی یا جو عدلیہ میں لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ نشے کا رجان ممتاز طبقوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نمائی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں سٹریس زیادہ ہے اور ان کو نہیں پتا کہ سٹریس کو کیسے مینج کرنے ہیں تو پھر وہ ایک شورٹ کٹ یہ دونتے ہیں کہ کوئی نشہ کر لیا کوئی ٹیبلٹ کھالی کوئی شراب پیلی کسی کے مشورہ دینے پہ یا کسی طرح تو یہ ایک جوگاڑ ہے کتے نے جوگاڑ میں بگاڑ ہے اس لیے اب زیادہ نشہ ایک تو میڈیا نے بہت زیادہ انفلوانس کیا ہے اکسس سنگرز بہت زیادہ اس طرح کی گانے آرہے ہیں جس میں اس کے علاوہ موویز بہت زیادہ دکھاتی ہیں کہ پارٹی کرنا یا انجویمنٹ جائے وہ درگ سے رلیٹی ہے الکول ہو گئی یا کوئی بھی اور درگ ہو گئی تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یونیورسٹی میں شاید کبھی اب سکول میں 6-7 کلاس کے بچے بچے سگریٹس ہو چکے ہوتے ہیں اور بائے دیائیں وہ کالے جاتے ہیں تو وہ ہاش پہ آ جاتے ہیں یا الکول پہ آ جاتے ہیں سر ان کا ڈیفنیشن چینج ہو گیا ہے میں بلکل اگری کروں گی مس مانحل کی بات سے کہ بچوں کا ڈرگ کے استعمال کے بارے میں ڈیفنیشن ای ڈیفرنٹ ہے یعنی ان کو لگتا ہے وہ سیلیبریشن کے اس میں پہلے معاشرے میں چرسی کا لفظ جو ہے بڑا لک ڈاون اپاون تھا اب جو لوگ چرس پیتے ہیں وہ بڑا فخر کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے اپولوجیٹک سے ہوتے ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے تو وہ ایسے ظاہرکارے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی کسور ہے کسور ہے جو لوگ یونیورسٹیز یا سکول کالوجز میں نہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ہوتے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ نشا کرتے ہیں سوسائٹی ان کو رائٹ آف کر دیتی تھی یعنی پچھلی صدی کے میڈ میں نشا کرنے کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کوئی موہ نہیں لگائے گا جو اور آپ کو فارغ سمجھا جائے گا لیکن اب نشے کی بیماری ان لوگوں میں آگئی ہے جو کہ معاشرے کے دھاگوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں آپ نمائن لوگوں میں ساٹھ ستر فیصد نشے کے استعمال اور بیماری جس سے پیدا ہوتی ہے وہ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یعنی لوگ بڑے بڑے عدوں پر فائز ہوتے ہیں اور ایک نئی چیز سامنے آئی ہے فنکشنل ایڈکٹ حالانکہ یہ ایک مس نومر ہے وہ جو فنکشنلیٹی کو بوسٹ کرتے ہیں وہ ان کا کوئی میکسیمم پوٹینشل نہیں ظاہر ہوتا تو وہ منیمم ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر وہ نشا نہ کرتے تو ان کی فنکشنلیٹی کتنی عالی ہوتی اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ فنکشنلیٹی میں بہت انچے تھے پہ نشا کرنے لگے اور پھر ان کی فنکشنلیٹی نیچے آئی لیکن ان کی جو سابقا مومنٹم تھی اس کی وجہ سے لوگ انہیں ویسے ہی مقام دیے رکھا لوگوں نے جیسے بڑے بڑے ممتاز شاعر ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے آخری بیس پچھے سال میں کوئی شاعری نہیں کی لیکن پچھلی شاعری سے گزارا وہ کرتے رہے اور معاشرے میں جب ممتاز لوگ نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو بہت غلط میسج ملتا ہے ان کو لگتا ہے یہ منڈیٹری ہے وہ ایک ریورس نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید ان کی جو کامیابی ہے یا جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ نشہ بازی کی مرہونے منت ہے جبکہ نشہ بازی جو ہے ممتاز لوگوں نے بعد میں شروع کی ہوتی ہے اور پہلے وہ ممتاز ہونے کا سفر کر چکی ہوتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ بھی نہیں بنے یعنی سٹوڈنٹس اور وہ نشہ کر رہے ہیں اور ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ اگزامز دینے کے لئے سٹیملنٹس یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگزامز اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ نشہ کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر سکیں لائک فور اگزامپل کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ نشہ کرے گا کوئی سٹیملنٹ یوز کرے گا تو اس کی پینٹنگ بہت اچھی بنے اور پھر وہ نشہ اس لی نہیں چھوڑتے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نشہ چھوڑ دیں گے تو ہماری وہ ایبیلٹیز ختم ہو جائیں گے کہ سونے کا انڈا دینے والی مرگیاں اگر اپنے آپ کو ہی دعو پہ لگا دیں گی تو اس سے تو کام نہیں بنے گا یہ جو طلبہ میں ایک ٹرائپ ہے کہ سارا سال نہ پڑے اور امتحان کے نزدیک کچھ ایسی عدویات استعمال کریں جن سے پڑھنے میں مدد ملتی ہے پر اس میں ریٹیننگ پاور کوئی نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو عملی زندگی میں آ کے میں نے بیکار ہوتے دیکھا ہے اور یہ جو سٹوڈنٹس میں ہوتا ہے کہ ہم نے ٹاپ کرنے ٹاپرز کی ریس ہوتی ہے دو چار سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کا بڑا آپس میں درانی جٹھانی جیسا رشتہ ہوتا ہے ہر وقت وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں یہ سب ہماکتے ہیں آپ کو بالکل ٹاپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک اچھے طالب علم ہو سبجیکٹ پہ آپ کی گریپ ہو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ کو دنیا داری کی بھی سمجھ بوجھو تو کامیاب بھی اس سے ملتی ہے لیکن سٹوڈنٹ کیا یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا انبارمنٹ اور ایون ٹیچرز بھی سمٹائم ایسا فیڈبیک ہے رہی ہوتے ہیں کہ اے لینے کے لیے آپ ملدہ وہ ان سٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتے ہیں فم دی ٹیچرز سائیڈ اور ان کو کمپیریزن میں لائے جا رہا ہوتے ہیں ہم نے بھی کوئی صحیح نکتہ اٹھایا کہ جن یونیورسٹیز میں طلبہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں ان یونیورسٹیز میں ٹیچرز کی طرف سے یہ اشارے مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچرز خود بھی نشے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا نشے کے مریض ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں طلبہ کو رونگ میسج جائے گا کیونکہ ٹیچرز کا ہماری زندگی پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے ہمارا جو ایک سٹوڈنٹ ہونے کی جو ہماری ایج ہے اس میں ہمارے لیے سب کچھ رول موڈل ہمارا ٹیچر ہوتا ہے کچھ لوگوں کی فیملی میں وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ دوسرے بہن بھائی کتنے اچھے مارکس لیتے ہیں آپ نہیں لیتے یا آپ نہیں لوگے تو ان کے ریزلٹ پہ ان کو کنڈیشنل ہو جاتا ہے ان کا پیار دنیا پھر نئے سرے سے تیزی سے بدل رہی ہے جیسے کوئی وقت تھا کہ سکول کالج اور یونیورسٹی ہوتے ہی نہیں تھے تو دنیا بڑی پسماندہ تھی پھر سکول کالج یونیورسٹی آئی اور دنیا ایک درجہ ایک دم بلند ہو کے ترقی کی جانب گامزن ہو گئی اور پھر جب ٹو مچ ایمفیسز دے دیا گیا یہ تعلیم کو جو درسگاہوں سے ملتی ہے اور جو تعلیم اندر کو روشن کرتی ہے اس کو اگنور کر دیا گیا تو اس کے بعد منفی نتائج سامنے آنے لگے اور اب پھر ایک دفعہ نئے سرے سے خیال آ رہا ہے کہ تعلیم و تربیت جو کسی درسگاہ میں ملتی ہے وہ بھی اہم ہے اور اس کی ایک سورس گوگل اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں آپ کو بہت ہی کارامد انفرمیشن بہت ہی شارٹ سپین میں مل جاتی ہے بہت تھوڑے وقت میں مل جاتی ہے لیکن دنیا داری یا سمجھ بوجھ اس کے لیے ہمیں اقدامات نئے سرے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کریکلم میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے کہ جو لوگ بھی پروفیشنل بن رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا لائر بن رہے ہیں عملی زندگی گزارنے کے لیے انہیں جن سکلز کی ضرورت ہے وہ ان کے کریکلم میں شامل کریں ورنہ اگر وہ پی ایچ دی بھی کر لیں گے یا ٹاپ بھی کر لیں گے اور عملی زندگی میں وہ ایک عبرت کا نمونہ ہوں گے تو اس سے بھی تعلیم کی تربیج پہ بہت پورا شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں ودل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے